اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل تیری رحمے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ احمر کی والدہ کے سامنے احمر کی ساری سچائی آ جاتی ہے کہ فخر کی دادی کو احمر نے مارا تھا سچائی جاننے کے بعد ان کو احمر پر بہت غصہ آتا ہے وہ غصے میں گھر واپس آتی ہیں اور احمر کے کمرے میں جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گر سکتے ہو بختیار بھائی کو جا کر میں خود بتاؤں گی کہ ان کی ماں کا قتل تم نے کیا ہے اس پر احمر اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سزا دلوائیں گی اس پر احمر کی والدہ کہتی ہے کہ میں وہ ماں نہیں ہوں جو تمہارے جرائم کو چھپائے احمر کو اپنی والدہ کی باتوں پر شدید غصہ آتا ہے وہ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ بتایا نہ تو میں خود کو ختم کرلوں گا یہ سن کر احمر کی والدہ گھبرا جاتی ہیں وہ روتے ہوئے احمر سے کہتی ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی اس پر احمر کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا یہ وعدہ توڑا تو آپ میرا مرا ہوا مو دیکھیں گی ادھر ماہا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے وہ ایمان سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ توڑنا چاہتی تھی نہ ایمان آج میرا خود کا دامن خوشیوں سے خالی ہے ادھر خلا کے پیپرز تیار ہو جاتے ہیں اور وہ پیپرز ماہا کی والدہ ماہا کے پاس لاتی ہیں اور ماہا سے کہتی ہے کہ وہ ان پیپرز پر سائن کر دے ماہا ان پیپرز پر سائن کرنے سے پہلے سوچنا شروع کر دیتی ہے تو ماہا کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ احمر اس گھر کی دہلیس پر آ کر ناک بھی رگڑے گا نا تو تمہارے ڈیڈ اور فخر تمہیں کبھی اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے اس لیے تم ان کاغذات پر سائن کر دو جس کے بعد ماہا ان کاغذات پر سائن کر دیتی ہے پھر فخر وہ کاغذات احمر کے گھر بجواتا ہے احمر کی کزن وہ کاغذات کھول کر دیکھتی ہے ان کاغذات کو دیکھ کر احمر کی والدہ دکھی ہو جاتی ہے جب احمر وہ کاغذات دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کیا احمر ماہا کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ